دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشنز کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ویڈیوز کی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ضرور ملیں تینک یو عورت کو اگر وہ سب کچھ دے دیا جائے جو مرد کو حاصل ہے تو عورت مرد سے عالی مقام حاصل کر سکتی ہے بینا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں یہ دنیا بھی عجیب ہے یہاں جو ٹیڑا ہوا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہوا اسے ٹھوک دیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو اچھی بات خواہ کہیں سے بھی ملے پلے باندھ لو کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے پانے والا کون ہے کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اگر اس دنیا میں عورت نہ ہو تو مرد بلا ریاضت ولی بن جائے مولانا رومی کے خوبصورت اقوال خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے میری عمر کا حاصل ان تین باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں خام تھا پختہ ہوا اور جل گیا برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا دوسرے کیا سوچیں گے یہی چیز آپ کو اپنے پسندیدہ کام سے روکتی ہے بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ ہر صورت میں شادی کرنا اگر اچھی بیوی مل گئی تو ہمیشہ خوش رہو گے اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو تم ایک فلسفر بن جاؤ گے میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے اور کسی رشتے کو اللہ تعالی نے اپنی نشانی نہیں کہا کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیعتین کے شر سے محفوظ رکھے آمین وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے ان دس انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے بلکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے اگر تمہیں کوئی قانون پسند نہیں بس اس پر عمل کرو اس سے بھی اوپر جاؤ اور اس قانون کو بدل دو جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں اگر آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے جسم کو موت آ جاتی ہے لیکن ہمارا کردار ہمارے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے جسم کو خوبصورت بنانے کی بجائے اخلاق اور کردار کو زینت دینے والا اکل مند ہے جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا اللہ تعالی اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے اگر تیرا غلام اللہ تعالی کی نافرمانی کرے تو اسے سزا دے اور اگر تیرا حکم نہ مانے تو اس سے درگزر کرے ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا اگر زندگی آپ کو سو بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے ہزار مواقع ہیں اگر مرد کو آنکھ فرض کر لیا جائے تو عورت اس کی بینائی ہے اور اگر مرد کو پھول سمجھا جائے تو عورت اس کی خوشبو ہے مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کے بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں سب سے مہربانی سے ملو کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے رہ کی مشکلات آپ کو جھکانے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہاں پر ہر عورت کو بہو پاک دامن چاہیے بے شک بیٹے نے تین سو جگہ مو مارا ہو فرعون نے اتنے بچے زباہ کیے کہ ان میں سے کوئی میری سلطنت نہ اُلٹ دے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کے گھار میں پرورش پائی مطلب اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے انسان جتنی مرضی اکل دڑا لے سب بیکار ہے ہمارے معاشرے میں امیروں کو قیمتی اشیاء بطور تخفہ جبکہ غریبوں کو استعمال شدہ اشیاء دی جاتی ہیں جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ شوہر کو دے دیتی ہے جو جوانی کے دینوں میں اپنا سہارا خود بنتا ہے وہی اپنا آنے والا مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے غم کسی طرح کا بھی ہو ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے کامیاب ہو جاؤ جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں